سبسکرائبار چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اینڈ پرس دا بیل آئیکن چوائن آس ورہ بیٹر فیوچر گیٹا بو سٹ آٹ اپ آف یور کریئر اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کونگ پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو بھی برس کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا جو چینل ہے وہ مونیٹائز ہو گیا ہے اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ ایک دن کے اندر مونیٹائز ہو گیا تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک ڈاوٹ تھا وہ میں کلیر کر دوں پہلے کچھ لوگوں کا ذہن میں تھا کہ شاید ایک دن پہلے چینل کریئٹ کیا ہے اور دوسرے دن جا کے مونیٹائز ہو گیا تو بیٹا چیئے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں اصل میں اس ویڈیو کے اندر جو میں نے چیز بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ چینل کی مونیٹائزیشن پلائے کرنے کے لیے آپ کے چینل پہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 وچ ایور ٹائم ہونا چاہیے تو وہ کمپلیٹ ہو گا تھا ہمارا 20 ماہ کو 22 کو ہمارا جو چینل تھا اس پہ یوٹیوب کی طرف سے مونیٹائزیشن آنے بھول ہو گئی تھی مطلب کہ جو جسے وہ ریویو کہتے ہیں وہ ایک دن کے اندر ہمارا جو چینل ریویوڈ ہو گیا تھا یہ اصل میں اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کچھ لوگوں نے اس کا غلط مطلب ہی لے لیا تھا تو دیفنیٹی اب ان کو کلیئر ہو گیا ہوگا تو آج کی ویڈیو کے اندر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپریئنس ہوگا ہے کہ سپیشلی یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو یوٹیوب چینل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کریئٹ کیا ہے تو ان کے لیے باتیں بہت ہی فیدے مند رہیں گی سب سے پہلے یوٹیوب چینل کرنے سے پہلے جو چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے ہمت کیونکہ ہمت جو ہے وہی آپ کو یوٹیوب پہ ایکسیس دلوا سکتی ہے آپ کے اندر بھرداشت ہونی چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں اپنا ذاتی ایکسپریئنس شیئر کر رہا ہوں اپنے چینل کا بتاؤں تو یہ سمجھ لے کہ ایک سال بعد جا کے مونیٹائز ہوئے اور اس پہ اگر آپ جا کے ویڈیو دیکھو نا تو 380 پلاس ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینوئے آپ کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور بتانا چاہوں گا موسٹلی آپ نے اب کو بھی میں اس کے اندر ہی شامل سمجھتا ہوں کہ ہم جب نیو چینل کرنا ہوتا تو کیا کرتے ہیں بہت سے ٹاپک سرچ کرتے ہیں فاکز ایمٹ ٹیک کا لے لو ملوک کا لے لو یہاں پھر ایجوکیشن کا لے لو یہاں کوئی فنی لے لو مطلب کوئی بھی ٹاپک ہم دیکھتے ہیں واقعی یہ فلاں بندے نے چینل بنایا ہے اتنے ملین سبسکرائبر اتنے ملین ویوز میں ابھی اس پہ بنا لیتا ہوں ہوتا کیا بندہ چینل بنا لیتا ہے چینل بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے چاہے آپ ایک دن میں دس بنا لوں مین باتیں آپ ان پہ اپنا جو کنٹینٹ ہے وہ کیسے منٹین رکھو گے اگر آپ ایسے ٹاپک پہ چینل بنا لیتے ہو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیا ہوگا ایک ماہ میکسیمم دو ماہ میکسیمم آپ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرو گے اس کے بعد آپ کے پاس کنٹیکٹ ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کا وہ شوک ہی نہیں تھا آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس چینل کے آپ نے تو جسٹ اسے ایک اس لیے بنایا کہ فلاں بندے نے اس ٹاپک پہ چینل بنایا تھا میں بھی اس چینل ٹاپک پہ چینل بناتا ہوں جلدی گروہ کرے گا تو ہو سکتا ہے جس بندے کا چینل گروہ ہوا ہو اس کا وہ انٹرسٹ ہی اسی چیز کے اندر ہو یہاں پہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ چینل اسی ٹاپک پہ بنائیں جس پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس پہ پنٹیکٹ ریگلری بنا کے اپلوڈ کر سکو گے آپ کے پاس اتنا کنٹیکٹ اندر ہونا چاہیے کہ آپ اس چینل پہ ڈیلی نہیں تو دوسرے دن یہاں مطلب تین چار ویڈیو ضرور اپلوڈ کر سکو یہ نہ ہو کہ ایک ماہ کے اندر آپ ہر روز ویڈیو اپلوڈ کرتے رو دوسرے ماہ آپ سوچتے رو کہ آپ ویڈیو کہاں سے آئیں تو یہ آپ نے نیو چینل کریٹ کرنے سے پہلے بھقیتہ ایک ہومورک کرنے کہ آیا میں اس ٹاپک پہ اگر چینل بناوں تو میں اس پہ اتنا میرے پاس کنٹیکٹ ہے کہ اس میں میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا کیونکہ اگر میں آپ کو اپنے چینل کی بات بتاؤں تو اگر آپ چینل وزٹ نہیں کیا تو ویڈیو در وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو 380 پلس ویڈیو نظر آئیں گی اتنی ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں دین جا کے میرا چینل جو ہے آپ اگر ایسے ٹاپک پہ چینل بنا لیتے ہو جس پہ آپ 20 پچھ اس ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس کنٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت ہی آپ کے لیے ڈیفکلٹ ہو جائے گا اپنے چینل پہ کنٹیکٹ کو منٹین رکھنا میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پہ ایکسس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے چینل پہ کنٹیکٹ جو اسے منٹین رکھنا ہے آپ کو وہاں پہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑنی ہے تو ہمیشہ میرا بھائی چینل اسی ٹاپک پہ بناو جس پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اس ٹاپک پہ ریگولری کنٹیکٹ اپلوڈ کر سکو گے دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ اس کا اس ٹاپک پہ بڑا اوپر گیا ہوئے چینل اس کا اس ٹاپک پہ گیا ہوئے تو ان باتوں پہ نہیں جانا دوسری بات یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور بتانا چاہوں گا کہ سٹارٹنگ میں جب آپ یوٹیوب چینل بنانے کا سوچتے ہو تو ایک بات آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینی ہے کہ فرسٹ منیمم بتا رہا ہوں فرسٹ سکس منٹھ ٹو ٹویل منٹھ آپ کو جسٹ اپنا کنٹیکٹ بنابنا کے ہی اپلوڈ کرتے رہنا ہے یہ نہیں پروا کرنی کہ سکرائبر آ رہے ہیں واج ٹیم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا میں اپنا امتا ہوں کہ میرے چینل پہ جو فرسٹ آور کمپلیٹ ہوا تھا نا وہ آرموزٹ پندرہ سے بیس دن کے اندر کمپلیٹ ہوا تھا اور جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا بیس بائی سے سٹارٹ کیا تھا سوری بیس ایپرل سے بیس ایپرل یا پھر ٹوانٹی فائی ایپرل کے درمیان میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا دوزار انیس میں اور دس جون کے سے میں نے ڈیلی پانچ سے دس ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا اپنی چینل کے اوپر تو اس وقت سے لے کے کنٹینیو اب تک میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا ہوں جسٹ کوئی درمیان میں کوئی کچھ ایسے لیز آئے تھے جن کے اندر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا تھا جسٹ میرے خواہد سے پندرہ یا بیس تین تھے جس کے میں میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ورنہ میں نے ڈیلی ویڈیو جو ہے اپنی چینل پہ وہ ہے ہمت کیونکہ پہلا یا آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اور دوسرے یا بھی جا کے آپ کو کوئی اتنی انکم نہیں ہوتی کہ آپ کے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی مونیٹائزیشن آن ہو جاتی ہے تو بندے کے اندر سمجھ لیں کہ تھوڑی سی ایک اور ہمت آ جاتی ہے لیکن جب تک آپ کے چینل پہ مونیٹائزیشن آن نہیں ہوتی تب محنت کرنا ایک بہت ہی مشکل بھی ہے لیکن وہ آپ سمجھیں کہ آپ کی جو قوتیں بھرداشت ہیں اس کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں تھا یوٹیوب پہ دوہزار آئی تنگ کوئی پندرہ یا سولہ میں تھا کہ سٹارٹنگ سے یا آپ کوئی چینل کریٹ کرتے تھے تو تو اسی وقت ہی آپ کے چینل پہ مونیٹائزیشن آن نیبل ہو جاتی تھی میں نے خود ایک دفعہ دوہزار آئی تنگ سولہ یا سترہ میں ایک چینل کریٹ کیا تھا لیکن کیا ہوا تھا کہ جب میں نے چینل کریٹ کیا تو پتہ نہیں وہ میری بیڑھ لگت تھی کہ نیکسٹ یور یہ بھی دو ماہ میں جے کریٹ کرنے چینل کریٹ ہوئے تھے تو دو دن ماہ بعد یوٹیوب کی نیو اپڈیٹ آئی کہ آپ کا چینل تب مونیٹائز ہوگا جب اس پہ کوئی دس ہزار ویو ہوں گے تو میں دس ہزار ویو دیکھ کے ڈر گیا اور چینل ختم کر دیا کیونکہ سٹارٹنگ میں یہی ہوتا ہے آپ کی ویڈیو پہ دس دس دن ایک ویو بھی نہیں آتا میری خود کی ویڈیو سو ویڈیو ہوگی تھی میرے خیال سے کوئی پانچ ہزار ویو بھی نہیں تھا تو وہ میں نے چینل ختم کر دیا پھر میں نے ایک دفعہ ایک اور چینل کریٹ کیا اب نام تو مجھے یاد نہیں ہے تو پھر میں میرے ساتھ بیڈ لگ یہ ہوئی بتا نہیں بیڈ لگ تھی یہاں پھر سمجھنے کے قسمت میں ایسا تھا کہ پھر ایک نیوٹیوب کی نیو اپڈیٹ آئی وہ یہی ہے جو اب چال رہی ہے ایک ہزار سبسکرائبر اینڈ فور تھوزن وچ آور تو پھر میں نے سوچاؤ ہو یہ تو موسبقتی کنٹیوب رہتا تو وہ جو دس ہزار ویو تھے وہ تو اس سے بہت ہی سان تھے کیونکہ اب جو میرے چینل کے اوپر چار ہزار وچ ٹیم کمپریٹ ہو گئے یا آلموسٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ویو آئے ہیں تو دین جا کے یہ کمپریٹ ہو گئے اور یہ ہاتھ چینل پر ایکوال نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جو ایورج ویو ڈریچن ہے آپ کے چینل پر وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہ سمجھئے گا کہ آپ لوگوں کا بھی اگر اتنے ہی ہوں گے تو آئے گا آپ کے ہو سکتا ہے کوئی چالی پچاس ہزار ویو ہوں تو وچ ٹیم کمپریٹ ہو جو ہو سکتا ہے دو لاکھ پر بھی جا کے نہ ہوئے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان پہ وچ ٹیم ایورج کتنا آ رہا ہے دوسرا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا مشورہ سمجھ لیں یا پھر میرا پرسنال ایکسپیرینس سمجھ لیں کہ اگر آپ سٹارٹنگ سے ہی یوٹیوب کو ایز ایک پرفیشنل ہو گئے تو آپ اس پہ کام نہیں کر سکے اگر آپ سٹارٹنگ سے ہی یوٹیوب کو ایز ایک پرفیشنل لیتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت ڈیفکلٹ کام ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک سال آپ کو سلسل کنٹینیو اس پہ محنت ہی کرنی ہے اگر آپ اس کو پرفیشنل لوگے تو پھر کیا ہوگا آپ ہر روز یہی چیک کرتے رہو گے میری طرح کہ سبسکرائبر کتنے ہوئے ہیں وچ آور کتنا ہوئے اور اسے ملٹیپلائے کرتے رہو گے کہ یہ ایورج کے حساب سے کہ اگر یہ دس آور آ رہے ہیں تو مطلب کہ اتنے ارسے کے اندر وچ آور کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ سبسکرائبر جو ہیں وہ موسٹی جو یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کے کمپلیٹ ہو ہی جاتے ہیں پرابلم جہاں پہ آتی ہے وہ ہے واش ٹیم پہ سبسکرائبر کے لیے کچھ لوگ لنک وغیرہ شیئر کر کے کچھ فرینڈ وغیرہ سے یہاں اتنے ہی آپ کے جو جاننے والتے ہیں ان سے سبسکرائبر کو آ کے یہ مطلب ایس طرح کر کے سبسکرائبر در وان تھوزنڈ حاصل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پہ بندہ پست ہے وہ ہے واش آور کیونکہ کوئی بھی اتنا ویلہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اسے واش کرتا رہے وہ یہاں پہ آپ کے واش آور بھی وہی شامل ہوتا ہے جو آپ کی ویڈیو آن لین واش کی جاتی ہے اگر اسے کوئی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے تو وہ آپ کا واش ٹائم میں انکلیونڈ نہیں ہوتا تو اوکے میرے خیال سے باتیں اگر کرتے رہے تو باتیں تو ختم نہیں ہوں گی اس لیے یہ ویڈیو یہاں تک کی چھوڑتے ہیں باقی باتیں پھر کسی اور ویڈیو کے اندر کریں گے تو آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ واش ٹائم ان کی حقیقت کیا اور یہ آپ کو کیا ٹویل منت کے اندر ہی کمپلیٹ کرنا ضروری ہے یا پھر آپ اس کے بعد اگر کمپلیٹ کرتے ہو تو ہو تو آپ کا چینل مونٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سب کچھ آپ کو ملے گا آنے والی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو کو دیکھنا مات بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ